اسلام علیکم نائن کلاس how are you all بیٹا اور آپ لوگ سب کیسے ہیں آج بیٹا میرا lecture 3 ہے آپ لوگوں کے ساتھ complex numbers پہ بیٹا بات یہ ہے کہ ہمیں complex numbers کی ضرورت کیوں پیش آئی کیونکہ last class تک ہم لوگ real numbers کے ساتھ solve کر رہے تھے اور real numbers کو deal کر رہے تھے تو بیٹا real numbers میں جو ہے نا complex کا آنے کی ضرورت یہ پیش آئی کہ sometime ایسا ہوتا تھا بیٹا x square plus 1 is equal to 0 ہے تو x square کی اگر value نکال نہیں ہوتی تھی تو plus 1 ادھر جا کر minus 1 آ جاتی تھی x square minus 1 حالانکہ ہم لوگوں نے real number میں پڑھا کہ real number جو ہے نا وہ non negative values کو deal کرتا ہے non negative value یعنی minus نہیں آنا چاہیے x square کے ساتھ کیونکہ square کسی بھی value کو minus minus plus کر دیتا ہے یعنی minus 1 کا square تو یعنی minus minus plus 1 ہوا کیا ہمیں کوئی ایک ایسا number بھی چاہیے تھا جس کی square کے ساتھ value minus کی رکھی جائے اور وہ number imaginary ہوتا ہے یعنی ہم لوگ جب بھی real numbers کی بات کرتے ہیں وہ تو مجود ہیں تو complex number بیٹا وہ والے number ہوئے complex جو کہ ہمارے imaginary بنایا ہوا number تھا ٹھیک ہے اب کیا تھا ایک سویس mathematician لیونرڈ نے کیا کیا first time i square is equal to minus y کی value پیش کی i iota سے نکلا ہے iota کی value یعنی i square is equal to minus 1 پیش کیا اگر خالی i کو کہوں گی تو خالی i is equal to minus 1 کے کیونکہ دونوں سائیڈوں کا بیٹا اگر square لے لیں ٹھیک ہے تو اس کا جو ہے نا square اگر under root sorry under root کے ساتھ آتا ہے i کی value کیا ہے minus 1 کا under root ٹھیک ہے اب اس کا square تو اس کو i square بنا دے گا تو اس کا under root اس سے cancel ہو کر minus 1 آ جاتا ہے تو اسی ورہ سے i square کی value minus 1 رکھی گئی یا اگر خالی i کی کہا جائے گا تو اس کی value under root minus 1 ہم لوگ کہیں گے ہمیشہ ٹھیک ہے اب یہ ضرورت پیش آئی کہ اب یہ جو minus کا sign آ جاتا ہے اس کو کسی طرح سے کوئی imaginary number رکھ دیا جائے اس کے ساتھ iota لگا کر کہ تاکہ وہ solve ہو سکے اب اس کی definition of a complex number کیا ہوتی ہے کہتا ہے a number of form a plus b iota where a and b are the real numbers ہم لوگ ہمیشہ سے پڑھتے آ رہے ہیں اور b real number ہے اور iota کی value میں نے سادھا اگر بتائیں گے تو under root minus 1 ہے it is called a complex number and it is represented by small z z سے چھوٹے z سے show کی جاتی ہے z is equal to a plus iota b ٹھیک ہے یہ complex number کی definition ہے اور اس کے set جو ہے نا اس کو capital c سے denote کیا جاتا ہے لیکن اس کو خود سے چھوٹے z سے show کیا جاتا ہے اب دیکھیں کہتا ہے اس number کے اندر a اور b تو ہمیں پتا ہے یہ real number ہے اب iota جو z والا part ہوتا ہے نا iota وہ imaginary ہے اب یہ بہتے ہیں اس کو مزید example میں میں آگے جا کے آپ کو سمجھاؤں گی اب جیسے یہ equation ہے a a کے ساتھ iota نہیں ہے نا a ہمارا real number ہے اب b کے ساتھ iota آگیا ہے تو ہر وہ والی value جس کے ساتھ iota آتا ہے بیٹا وہ ہماری imaginary value بن جاتی ہے ٹھیک ہے اس کو small z کے ساتھ denote کرتے ہوئے کہیں گے وہ imaginary number ہے یعنی iota ہمارا خود سے بنایا ہوا وہ number ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح سے بیٹا complex number set کو جو ہے نا diagramatically اگر میں show کروں تو یہ بیٹا diagram کی صورت میں ایسا ہوگا کہ ہمارا complex number میں real numbers میں آجاتا ہے اور imaginary number بھی آجاتا ہے جو آج ہم پڑھے ہیں pure imaginary numbers imagine کی ہوئے numbers اب real numbers میں بیٹا ہم نے last اپنی classes میں پڑھا ہے کہ rational اور irrational numbers ہوتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ سے پڑھے ہیں اب rational numbers میں ہمارے integers ہیں integers میں ہمارے whole numbers اور negative natural numbers بھی آ جاتے ہیں whole میں natural ہو جاتا ہے اور zero لیدہ سے نکل جاتا ہے اور natural number کا ایک لیدہ سے set بن جاتا ہے یہ سارا ہم نے already پڑھا اس میں صرف آج یہ نئی چیز آگئی iota والی یا pure imaginary number ٹھیک ہو گیا اب iota کا sign بیٹا ذہین میں رکھ لے جب بھی جسی digit کے ساتھ آیا ہوگا وہ ہماری imaginary value ہوگی اور اس کو بیٹا solve کرنا کیا طریقہ ہے کہتا ہے conjugate conjugate of a complex number اب conjugate کیا ہوتا ہے ہمیں کوئی بھی value دے دی جائے گی let's suppose 2 plus 3 تو iota اس کے ساتھ لگا دیا جائے گا تو یہ جب بھی ایک مثال یہ value ہے اس کو سب سے پہلے ہم تو z کے equal assume کر لیں گے کہ یہ ہمارا complex number ہے یعنی 2 plus 3 iota ٹھیک ہے اب conjugate کیا ہوتا ہے اس پہ bar لگا دی جاتی ہے bar ٹھیک ہے جس کو win club کہا جاتا ہے بیٹا جب بھی کسی کے اوپر bar لگائی جاتی ہے تو اندر کا sign change ہو جاتا ہے bar اس sign کو کیا بنا دے گا 2 minus 3 iota ٹھیک ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اس value کے اندر جو ہمارا 2 تھا وہ ہمارا بیٹا real number ہے اور iota کے ساتھ والی value ہمارا imaginary number ہے اور یہ ہماری real ہے اور جب بھی کسی چیز کے اوپر یا complex number کے اوپر یا complex اس کے اوپر z کے equal اس کو assume کریں گے نا imaginary number اس کے اوپر bar آ جائے گا اور bar کیا کرے گا ہماری اندر والی sign کو change کر دیتا ہے opposite بنا دے گا plus ہے تو minus minus ہوگا تو plus ہو جائے گا ٹھیک ہے اور بیٹا یہ آپ کا journal lecture ہے اور یہ آپ کو بہت زیادہ help کرے گا انشاءاللہ ہماری exercise 2.5 solve کرنے میں 2.6 جو کہ بہت ہی easy ہے 2.5 exercise اور وہ بیٹا آپ لوگوں نے میں آپ کو اس کے further detail group میں send کر دوں گی اس کے ساتھ ہمارا آج کا journal lecture ختم ہوا بیٹا اللہ حافظ 9 class بیٹا